تو دوستو آج ہم بات کر رہیں گے ریلائنس انفرا کے سٹاک کے بارے میں ریلائنس انفرا کے سٹاک میں نیکس ٹریڈنگ ویک کے لئے کیا سپورڈ اور ریجشننس دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے بارے میں آج اسی ویڈیو میں بات کریں گے ہم اگر یہاں پر سٹاک کی بات کر رہے تو ہم دیکھ رہیں گے جو یہ سٹاک ہے یہ ہم کو پہلے یہاں پر لگاتار کے لیے آپ ٹرینڈ میں دیکھ رہو ملا تھا پہلے ہم کو یہ سٹاک میں ہائی اور ہائے ہائی اور لو والا پیٹن یہاں پر دیکھ رہو ملا تھا لیکن پھر سٹاک نے یہاں پر ریجشننس لیا جس کے بعد ہم کو یہاں پر سٹاک میں لگاتار گناہر دیکھ رہو ملی لیکن ابھی پچھلے کچھ ٹریڈنگ سیسن سے ہم کو اگین یہاں پر سٹاک میں لگاتار تیجی ہی دیکھ رہو ملی ہے آج بھی ہم کو یہ سٹاک میں 11.78 پرسنٹ کی یہاں پر ایک بڑی تیجی دیکھ رہو ملی ہے ساتھ ہی آج کی اس تیجی کے ساتھ ہم کو یہاں پر سٹاک میں ایک اچھا بریک آؤٹ بھی یہاں پر دیکھنو ملائے بریک آؤٹ کی بات کرنے تو جو یہ سٹاک ہے یہ پچھلے ایک لمبے سمیہ سے یہاں پر لگاتار 134 جیلو کا جو لیبل ہے اسی کے نیچے یہاں پر ٹریڈ کر رہا تھا لیکن آج سٹاک نے اس کو بھی بریک کیا ہے تو یہاں سے ابھی ہمیں سٹاک میں بات کریں اگر یہاں سے سٹاک میں یہ تیجی کنٹینیو رہتی ہے تو یہاں سب یہ آؤٹ تیجی کی کنٹیسن میں ہے ہمارے پاس یہاں پر سٹاک ہے 1377 کا پہلا یہاں پر رجسٹنس دیکھنے کو بلے کا آگر سٹاک اس کو بھی بریک کرتا ہے دین یہاں سٹاک میں ایک بڑی تیجی ایک بڑی بائنگ یہاں پر دیکھنے کو بل سکتی ہے اس کے بعد ہم کوئی سٹاک ہے 1437 پر اکر 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 اک 0 تک کے levels بھی یہاں پر دیکھنے کو بل سکتے ہیں ایسے نیکسٹ یہاں پر سپورٹ تو یہ شٹوک میں کچھ امپورٹن لیولز ہیں آپ ان پر دھیان دے سکتے ہیں باقی ویڈیو میں کوئی بائس آئل ہولڈنگ سلا نہیں ہے ویڈیو کی اول educational purpose کے لئے دھنے والا